موسیقی یہ کونسی سبجی ہے دوستو چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں ہیلو دوستو جیمات عدی کیسے ہو آپ سب سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر ہیمچلی بلوگر ڈبل سیون تو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سرست مست ہوں گے سب اور آپ اپنے کارے میں سب یست بھی ہوں گے تو فرنس دیکھیں آج میں آپ کو دکھاتی ہوں سبجیاں لنکو کی سبجی ہمارے پہاڑوں میں پائی جانے والی لنکو کی سبجی یعنی کی لنکا فل کی تو میں بتاتی ہوں آج ہمیں توڑتے بھی ہیں اور اس کو بنائیں گے بھی تو چلیے پہلے دیکھتے ایک چھوٹی سی کیاری میں کیا کیا لگا ہوا ایک چھوٹی سی کیاری ہے اور اس میں اتنی ساری سبجیاں لگی ہوئی ہیں وہ بتاتی ہوں یعنی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سندر لگ رہا ہے یہ یہاں سے اکھروٹ کا پیڑ ہے اور اس میں یہ لگی ہوئی ہے سبجی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آج جیوں کی بیچ میں کیونکہ پتے بھی ہرے اور سبجی بھی ہری ہری ہی ہے اور اس کو ہماری انجلی جی گے تھے اترہ کھنٹ گھومنے تو انہوں نے وہاں بھی دکاندار سے پوچھا تھا ان کو لگا تھا کہ ایک پھل ہے پر پھل نہیں ایک سبجی ہے تو اور چلیے دیکھتے ہیں یہ لگے ہیں کیاری میں کریلے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں کریلے تو اب ختم ہونے کا ٹائم ہے اس باری برسات زیادہ رہی ہے تو اس لیے اب جب برسات ختم ہوئی ہے تو اب سبجی لگنی شروع ہوئی ہے برسات میں تو اچھے سے نہیں لگی لگا تار بارش ہونے کے قارن تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کھیرہ ایک ساتھ اتنی ساری سبجی لگی ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو کریلے کے پھول دیکھو کنے پیارے لگ رہے ہیں پیلے پیلے اور کھیرہ ہے میں کھیرہ دیکھ رہی تھی آپ کو اور پھر گھما رہی تھی تو مجھے بعد میں ایسے تو نظر آ رہے تھے پر چھوٹے چھوٹے تھے تو اس میں دیکھ نہیں رہتے تو یہ دیکھ سکتے گھیے کا پھول گھیے بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو کھیرہ بھی لگا ہے کھیرہ گھیا قدو لنکو کریلے پراس بیل مکی اور ہری مرچے اربی کے پتے حلدی سب کچھ لگاوا اس کیاری میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پراس بین جو ہے یہ دال والی ہے راجمہ جس کو بولتے ہیں وہ لگے ہیں اور آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ پر لگاوا ہے لنکو لنکا فل کہتے ہیں اس کو اور لنکو کہیں لمپو کئی نام ہے سبجی کے تو میں نے کہا چلو میں نے ان کو دیکھا تھا تو بہت لوگوں کو پتہ نہیں کیسے لگے ہوتے ہیں آنجلی جی کو وہاں پہ اتراخن میں ایک شاپ میں لیتے ہوئے تو یہ پہاڑوں میں پائی جانے والی سبجیا ہے تو دکان میں بھی وہاں بیچ رہے تھے پتہ نہیں وہاں کیا کہتے ہوگے تو بتانا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو جس جس کی یہاں بھی ہوتی یہ سبجیا تو جن کی تھی انہوں نے کہا وہاں سے شروع کر لو انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آپ کی سبجی لے لو تو میں بھی چلے گی تھی سبجی لینے تو میں نے کہا چلو سبجی لینے گئی ہے تو آپ لوگوں کو بتا بھی دیتی ہوں شوٹ کر دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو شیئر بھی کر لیتی ہوں تو اسی لئے بہت ہی سندر تھی بیل آپ تھوڑا سا سکنے ہوگے اکھروٹ کے پیڑ میں لگی ہوئی ہے یہ نا اور یہ دیکھ سکتے ہیں پھول بھی لگی ہوئے ہیں کیاری میں تو اس کی سبجی بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی تیسٹی سبجی بنی تو ریسپی تو میں ہو سکتا ہے اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ آج تو میں نے کہا چلو اکھروٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اکھروٹ کا پیڑ اور باہر سے اتنی ساری اس میں بیلے لٹکی ہوئی ہے لنکو کی سبجی کی تو تھوڑا اور نزدیک سے اور دکھاؤں گی مجھے ادھر بھی دیکھے تھے اور اس کو کیسے توڑتے ہیں یہ بھی میں ابھی بتاؤں گی آپ کو ادھر بھی لگاوا ہے پتوں کے پیچھے چھپ رہا ہے بڑا کچھ لگاوا تھا کیاری میں تو میں نے سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تو اگر فرنڈز میری ویڈیو پر پہلی باری آئے تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کرو لائک نہیں کرتے آپ لوگ کمنٹ لائک شیئر جرور کر دیا کرو شیئر تو چلو نہیں بھی کر سکتے ہیں پر لائک تو آپ کے ہاتھ میں لائک تو کر دیا کرو تو یہاں دیکھتے ہیں یہاں میں نزدیک سے آپ کو بتاتی ہیں کیسے یہ دیکھو چھوٹ چھوٹے لگے اور اس میں پیارے پیارے فول بھی لگے ہیں وائٹ فیٹ اور میں نے کہا دیکھ رہے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو سارا ہی شیئر کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نزدیک سے اور بہت ہی ٹیسٹی سبجی بات دی ہے فرنڈزز کی تو میں نے کہا چلو آج آپ لوگوں کو توڑ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ وار میں شیئر کری تھے یہ دیکھ رہا تھا مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں پر اکھروٹ لگاوائے پتے کے بیچ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا گھر اکھروٹ جھڑ چکے ہیں اکھروٹوں کا سیجن ختمی ہو رہا اپنے آپ چھل کے اترتے ہیں تو اپنے آپ ہی جھڑ جاتے ہیں اور ہلاکے کرنا پڑتا ہے پیڑے سے توڑ ہی نہیں جاتے بہت ہونچے ہونچے ہوتے ہیں بچپن میں ہم بہت شرارتیں کرتے تھے پھر اکھروٹوں نے اکھروٹ لگے ہوتے تھے تب یہ دیکھتے ہیں ان کو توڑنے کا طریقہ کیسے ایک ڈنڈا ہے لیا وائنوں نے لمبا سا اور اس میں آگے تار لگائی ہے اور دیکھو اس میں پسایا اور لنکو توڑ کے ہیچے گر گیا کیونکہ بہت ہونچا ہوتا تو ایسے ہی نکالتے ہیں اس کو یہی طریقہ ہے اس کا بیل سے نکالنے کا میں نے اس کو بھائی کو بھولا بھی تھا ہمارے بھائی سا بھی لگتے ہیں کہ رک جاؤ مجھے شوٹ کرنے دو پر انہوں نے پھٹا پھٹا توڑ دی یہ اپنی دھن میں تھے میں اپنی دھن میں ویڈیو بنا رہی تھی تو کہہ رہے تھے دیدی میں دوبارہ جب توڑوں گا تب اچھے سے ویڈیو بنا لینا تو میں ان کا پتہ نہیں اب تب تک تو بیل نہ سک جائے بار جب تک دوبارہ شوٹ کرنا ہوگا جب تو کہ دوبارہ توڑیں گے انہوں نے آواز لگائی تھی مجھے کہ لے جاؤ دیدیا آپ کی سبجی ہائے کر رہے ہیں کوارے دیکھو اس طرح سے لمبا سا ڈن ڈالیا اور اس میں آگے کیل باندھ کے لگائی ہوئی اس میں تار اور پھر اس کو توڑنے کے لیے آج دیکھوئے اتر بھی رہے ہیں نیچے نمی سیڑی لگائی ہے نیچے سے اترنے کے لیے تو ignore connections پیچھے سے تھوڑی واجی آ رہی کیونکہ یہ آج کل بہت شور ہوتا ہے تو مجھے ویڈیو بنانی بہت مشکل ہوتی ہے تو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو اور دیکھ سکتے ہیں نیچے اکھروٹ کے پتے ہیں یہ سارے نیچے جو جھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپرے لنکو کی سبجی بہت سارے توڑ کے گراہ کے رکھے ہوئے پتوں کے اوپر کیونکہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا نا یہ دیکھ سکتے کتنے سارے ہیں نیچے اب یہ بھائی صاحب نا کھروٹ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس میں یہ دیکھو یہ ہاتھ میں نکال دیئے انہوں نے ڈھونڈ کے نیچے سے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ پتیوں کا کلر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور کھروٹ کا بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بیچ سے ڈھونڈنا تو یہ حلدی کا پودا بھی ہے میں نے کہا تھا نا کہ بہت کچھ لگاوائے حلدی ہے اور عربی ہے اور نیمبو بھی ہے نیمبو کا پیڑ بھی لگاوائے یہاں پہ بہت بڑا کافی بڑا نیمبو کا پیڑ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے نیمبو لگے ہوئے پر ہرے ہرے نا نجے نہیں آرہے کافی بڑا پیڑ ہے یہ اس کی کٹنگ کرنے کو یہ اگر اس کی کٹنگ کریں گے تو اچھا اچھے اس کی گروتھ ہوگی تو اسی کے ساتھ کرتی ہوں فرینڈز میں آج کی ویڈیو کا دی اینڈ تو بائی بائی یہ دیکھ سکتے اتنے سارے توڑے ہیں ہم نے لنکو تو کیسی لگیا آپ کو ویڈیو اور سبجی کی ریسپی میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اگر میں آج ہی کرتی تو بائی بائی تو بائی بائی بائی